بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے سناولہ اور آپ دیکھ رہے ہیں جورڈ ایگری کلچر یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں آپ کو چاند ایک فصلیں بتائی جائیں گی جو اس مہینے میں ستمبر کے مہینے میں کاشت کی جا سکتی ہیں نہایت ہی پرافٹیبل فصلیں ہیں اور بہت ہی کم وقت لینے والی فصلیں ان میں کچھ فصلیں ایسی ہیں جو آپ کاشت کریں گے تو گندم سے پہلے پہلے آپ کا رکبہ خالی بھی ہو جائے گا آپ اس کے بعد بڑی آسانی سے گندم کی کاشت بھی کر سکتے ہیں اور ان کی ہار ویسٹنگ بھی کر سکتے ہیں موسم کو مد نظر رکھتے ہوئے اس وقت کون سی فصلیں کاشت کی جا سکتی ہیں آج کی اس ویڈیو میں یہی بات ہوگی چینل پہ اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں آپ کو پتا ہے ہمارے اس چینل پہ آپ کو ایک تو ڈیلی بیس پہ کوشش کی جاتی ہے کہ آپ کو اجناس کے ریٹس بتائے جائیں تقریبا تمام تار معلومات آپ کو پاکستان بھار کی گلہ منیوں سے لے کے ان کو نوٹ کر کے لسٹ بنا کے پھر آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے ایک یہ خدمت سارا انجام دے رہے ہیں دوسرے نمبر پہ آپ کو اس چینل پہ مختلف طرح کے آئیڈیاز دیے جاتی ہیں کہ کون سی فصلیں کس مہینے میں کاشت کی جا سکتی ہیں اور پھر فصلوں کی دیکھ بال کے لیے آپ کو اہم نقاط بتائے جاتی ہیں تو چینل کو لازمی سبسکائب کر لیں اور ساتھ میں جو بیل کا بڑھنا ہے اس کو آل پر پریس کر دیں ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں یہ آپ کی طرف سے حوصلہ افضائی ہوتا ہے تو بلا وقت ضائع کیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دیکھیں اس وقت جو زمینیں خالی پڑی ہیں ستمبر کا مہینہ چال رہا ہے شروع ستمبر ہے اور میڈ ستمبر تک درمیان ستمبر تک جو زمینیں خالی پڑی ہیں یا جو زمینیں خالی ہونے جا رہی ہیں اس وقت اس دفعہ یہ ہوا ہے کہ تلوں نے کافی دیر تک وہ جگہ گھیر کے رکھی اتنی زیادہ آست پیداوار بھی نہیں دی لیکن بارشوں کی وجہ سے اس پہ بیماری بھی آئی اور پھر بارشوں کی وجہ سے وہ جگہ گھیرے میں رہی ان تلوں کی ابھی تک بھی کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں پہ تل کٹائی ہونے کے بعد وہیں زمین کے اندر ہی پڑے ہوئے ہیں ان کو نکالنا ان کی ہارویسٹنگ کافی زیادہ مشکل ہو چکی ہے ان کے ہارویسٹنگ کرنے کے بعد ان کو جھاننے کے بعد کیا کاشت کرنا چاہیے جو زمینیں خالی ہیں تھوڑے وقت میں کیا کاشت کر سکتے ہیں یہ سوال بار بار آ رہا ہے یہ سوال ہر زمین دار کے ذہن میں پیدا ہو رہا ہے کیونکہ مکعی بھی اس وقت لیٹ ہو چکی ہے مونجی بھی اس وقت تقریباً لیٹ ہو چکی ہے وہ کاشت نہیں ہو سکتی تو آپ کیا کرنا چاہیے دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں گا کہ اس وقت آپ مکعی کی کچھ وریٹیز ہیں جو آپ کاشت کر سکتے ہیں اور ان سے اچھا منافق ماہ سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ تل کی فصل کاشت کر سکتے ہیں دوبارہ پھر اور اچھا منافق ماہ سکتے ہیں اس طریقے کچھ اور فصلیں ہیں لیکن سب سے پہلے مکعی کی فصل کے حوالے سے بات کر لیں اگر آپ مکعی کی اس وقت تی وائس تاسی یہ اقسام لگاتے ہیں تو یہ آپ کو اچھی پرافٹ دے سکتی ہیں اس وقت اگر آپ اس کو لگائیں گی تو ان کی اچھی دیکھ بار کریں گے کیونکہ موسم کافی زیادہ سازگار ہو چکا ہے آگے آنے والے دنوں میں ٹمپریچر بڑھ بھی سکتا ہے لیکن پھر بھی اچھی خوراک دینے سے یہ والی فصل پرمان چاڑ جائے گی اور دسمبر جنوری میں اس کی چھلیاں کافی زیادہ بکتی ہیں اور بڑے اچھے داموں بک جاتی ہیں بعد آ جاتے ہیں تل کی فصل بتائیے ابھی اگر آپ نے تل کی کٹائی کی ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر دفعہ ہی بندہ لوس میں جائے ہر دفعہ ہی بندہ خسارے میں جائے یہ قدرت کی طرف سے ہوتا ہے کبھی اچھا رہ گیا کبھی کم کبھی زیادہ کبھی کم یہ ہوتا رہتا ہے اگر آپ اب بھی تل کاشت کریں گے تو کچھ ورائیٹیز ایسی ہیں جو آپ کاشت کریں گے تو انشاءاللہ اللہ گندم سے پہلے پہلے آپ کا رکبہ خالی ہو سکتا ہے جن میں نیاب قسم کی ورائیٹیز ہیں یہ آپ کاشت کریں گے تو یہ جلدی تقریباً پچاسی دین کے اندر اندر یہ اس کی ہارویسٹنگ ہو جاتی ہے یہ آپ کاشت کر سکتے ہیں اگر یہ بھی آپ رسک نہیں لینا چاہتے تو اس کے علاوہ آپ گاجر کی کاشت کر سکتے ہیں آپ دھنیا کاشت کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ شلجم کاشت کر سکتے ہیں یہ سبزیاں جو ابھی ستمبر کے مہینے میں کاشت ہوتی ہیں یہ اگر آپ سبزیاں کاشت کریں گے تو آپ کے سبزیاں اگیتی ہوں گی اگیتی سبزیاں اگر آپ کی منڈی میں اگیتی آئیں گی سب سے پہلے آئیں گی تو یاد رکھیں سبزی کی فصل ایک ایسی فصل ہے جو آپ کو ایک ہی چکے میں کہیں سے کہیں لے کے جا سکتی ہے اگر آپ کا چھکا لگ جاتا ہے آپ اگیتی سبزیاں کاشت کر لیتے ہیں اگیتی منڈی میں آ جاتی ہیں تو آپ کے وارے نیارے بہت زیادہ پیسہ ہے اس چیز میں کیونکہ اگیتی جو سبزی آتی ہے یا پچھتی جو سبزی آتی ہے اس کا ریٹ بہت زیادہ آئی ہوتا ہے تو آپ سبزیاں کاشت کریں مزید معلومات کے لیے آپ کو ادھر اور ادھر ویڈیو بھی دی جارہی ہیں یہ بھی ویڈیو دیکھیں اور چینل کو بھی وزٹ کریں ملتے ہیں کسی نیکس ڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ